پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے گریٹر اقبال پاک میں ہونے والے جلسے کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے انکر امتاز جو اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں علی بتائے گا اس وقت جلسہ گاہ کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ یہاں پر صورتحال ہمیشہ کی طرح جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا ایک خاصہ راہ ہے تیس اکٹوبر سن دوہزار گیارہ سے لے کر اب تک جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں خواتین شرکتین شرکت کرتی ہیں فیملی شرکت کرتی ہیں اور جب یہاں پر تیس اکٹوبر سن دوہزار گیارہ کے جلسے کے ریفرنس دیئے ہیں تو وہیں پر سن دوہزار تیرہ تیس مارچ کے جلسے کا بھی ریفرنس دینا ضروری ہوگا کیونکہ دونوں جلسے بہت بڑے جلسے تھے آج کے جلسے کو بھی ایک جلسہ پلس کہا جا سکتا ہے گرین جلسہ کہا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جہاں پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف فیمان خان صاحب دست مقاتی ایجنڈا بھی پیش کریں گے ابھی تک خان صاحب جلسہ کا نہیں پہنچے ہیں لیکن دیگر قائدین پاکستان تحریک انصاف کے یہاں جلسہ کا میں موجود ہیں لوگ پر جوش ہیں اور بہت دودھ راستے لوگ یہاں پر جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور ابھی تک لوگوں کا اندر جلسہ کا میں داخل ہونے کا سلسلہ چاری ہے ٹھیک علی یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کتنی دیر ہے مرکزی قائدین کے آنے میں مرکزی جو خطابات ہوں گے ان کے ہونے میں آپ کو دوبارہ پوچھنا ہوں گے کیونکہ یہاں پر سہی 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 آپ سے جاننا چاہتے ہیں مرکزی قائدین کے آنے میں مرکزی خطابات جن کو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان میں کتنی دیر ہے جو مرکزی یہاں پر قائدین ہیں جو ان کی تقاریر ہیں ان کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے ابھی تک ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے شیف رشید احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں عوامی مسلم نیک کی نمائنگی کرتے ہوئے اس کے علاوہ عثمان ڈھار عمر ڈھار ففاد چودری نائم الحق اور اس کے علاوہ جو اور دیگر سینے لیڈرشپ پر پاکسندر کے انصاف کی وہ غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جلسہ کا ہمیں پہنچے گی جیسا کہ شام عمود قریشی اب تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں جانگیر درین صاحب یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو جیسے ہی وہ یہاں پر جلسہ کا ہمیں پہنچیں گے دیگر جلسوں کی طرح جو پاکسندر کے انصاف کے ہوتی ہیں اس جلسے میں بھی بقاعدہ تقاریر کا آغاز اور سینے لیڈرشپ کی تقاریر کا آغاز تب ہی ہوگا لیکن یہ درست ہے کہ اب خاصا وقت ہو چکا ہے اس وقت تک خان صاحب کی آمد سے پہلے بھی جو اور دیگر قائدین ہیں جو مرکزی سٹیج میں موجود ہوتے ہیں ان کی تقاریر شروع ہو جاتی ہیں لیکن اب تک وہ بھی شروع نہیں ہوئی ہیں ٹھیک اور یہ بھی بتائیے تب تک اس کراؤڈ کو جو اب بڑی تعداد میں آ چکا ہے اس کو چارجڈ رکھنے کے لیے اس کو انگیجڈ رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر اس وقت بھی پارٹی ترانے بجائے جارہے ہیں غالباً علی کے لیے ممکن نہیں کہ ہمیں سن پائیں اس تمام شور میں ان تمام آوازوں میں علی آپ سے جانا جا رہے تھے اس کراؤڈ کو تب تک کہ جب تک مرکزی جلسہ نہیں ہو جاتا شروع تب تک انہیں چارجڈ رکھنے کے لیے انگیجڈ رکھنے کے لیے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے ٹھیک ہے لیے آپ کے پاس پھر واپس آئیں گے لیکن